دوستو دلیب کمار صاحب ایک سنجیدہ اور مطین شخصیت کے مالک تھے انہوں نے اپنے شخصی وقار کو ایک طرح کے دائرے میں بند کر رکھا تھا اور ان کی اصل شخصیت صرف ان کے قریبی لوگوں پر ہی کھل سکتی تھی جن لوگوں نے دلیب کمار کی شخصیت کو صرف سنجیدگی کے پیرائے میں دیکھا ہے ان کے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات ہوگی کہ دلیب کمار ایک ماہر پرینک سٹار بھی تھے اور شرارتوں سے بھرے پرینک کرنے میں بھی ان کا کوئی سانی نہیں تھا اور یہ بھی ایک خاص حیرانی کی بات ہے کہ ان کے پرینکس کا زیادہ تر نشانہ سائرہ بانو ہی بنا کرتی تھی یہاں تک کہ سائرہ بانو کی والدہ نسین بانو کو دلیب کمار کو سمجھانا پڑا کہ سائرہ بانو کو اتنا مت ڈرائیا کریں اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا خواتین اور مردوں کی نکالی تو دلیب کمار نے اپنے پشاور والے گھر میں ہی شروع کر دی تھی جو بھی ان کے والدین سے ملنے آتا یہ ان کے جانے کے بعد ان کے بولنے کے انداز کی نکالی شروع کر دیتے ایک بار ان کی امہ نے دیکھ لیا اور ان کی سرزنش کی جس پر دلیب کمار صاحب نے کہا میں نکالی نہیں کر رہا تھا اب میں چند لمحات کے لیے خالہ مریم بننے کی کوشش کر رہا تھا آج کی یاترہ میں ہم دلیب کمار کے چند پرینکس اور شرارتوں کا ذکر کریں گے جن کا تذکرہ سائرہ بانو اور خود دلیب کمار نے کیا ہے سائرہ بانو دلیب کمار کی بائیو گرافی کے پری فیس میں لکھتی ہے ایک فنکار کی عام زندگی کے رویے بھی فنکارانہ ہوتے ہیں میں چاہتی ہوں لوگوں کے علم میں یہ بات بھی آ جائے کہ دلیب کمار زندہ دلی سے بھرپور ایک شخص ہے وہ بچوں کی طرح شرارتی بھی ہیں وہ میری نکالی بھی کرتے ہیں اور مجھ جیسا لباس پہن کر خود بھی اپنی شرارتوں کو انجوائے کرتے ہیں اور ہمیں بھی محضوظ کرتے ہیں انہوں نے کوئین ہیلن جی کے رقص کی کس خوبصورت انداز میں نکالی کی تھی ایک مرتبہ مشہور و معروف کتھک ڈانسر گوپی کرشنا کی نکالی کی اور اسی طرح سنت رام جی کی نکالی جھنک جھنک پائل باجے سے کی اور گوپی جی کے معروف لیکن مشکل اسٹیپس کا مظاہرہ کیا میری خواہش تھی کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ پکچرائز کر لیتی ایک بار میری نانی امہ شمشاد بیگم گھر کی اوپر والی منزل پر ریاض کر رہی تھی کہ چوکیدار ان کے پاس آیا اور کہنے لگا بہار ایک قوال فگیر آیا ہے جو امہ جی کے درشن کرنا اور ان سے آشیرواد لینا چاہتا ہے وہ اپنا ہارمونیم بھی ساتھ لائیا ہے کارٹن کا ایک سادہ اپرن اور گامچہ اپنی پیشانی پر باندھے ہوئے دلیب صاحب نے اپنے ہارمونیم کے ساتھ جب آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا اور گانا شروع کیا تو امہ جی اس قدر ہسی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بار بار یہی کہتی جا رہی تھی میرے دلیب صاحب میرے پیش قیمت ہیرے میرے کوہ نور آئیے اب آگے دیکھتے ہیں دلیب کمار اپنی شرارتوں اور پرینکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دلیب کمار اپنی بائیو گریافی میں لکھتے ہیں اگرچہ میں ایک سنجیدہ شخصیت کا مالک ہوں لیکن میں شوخی شرارت اور مزاک کرنے کا بھی عادی تھا میرے پاؤں میں ایک چکر تھا اور میں سفر کرتا ہی رہتا تھا سائرہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ماملہ تھا اور ہمارے سٹاف کی ایک ٹیم ہمارے ساتھ چایا کرتی تھی اگر ہم کسی تنہا ویران اور پرسرار جگہ پر ٹھہرتے جیسے پانحالہ جنوبی مہراشتر کا ایک مقام جہاں پر اس دور میں یعنی 1967 میں اکثر بجلی چلی جایا کرتی تھی تو میں کسی کو بتائے بغیر سہن میں کھسک جاتا اور چھوٹے چھوٹے پتھر پھڑکیوں پر برساتا رات کے اندھیرے میں ویران مقام پر پتھروں کی ٹک ٹک خوف کا ایک سما پیدا کر دیتی تھی اور سائرہ خوف کے عالم میں کامپنے لگتی تھی ہم شوٹنگ کے بعد طویل چہل قدمی کے عادی تھے چاہے علاقہ کسی قدر ویران ہی کیوں نہ ہو چہل قدمی کے دوران ہم آپس میں باتیں کرتے رہتے میں چلتے چلتے رک جاتا اور سائرہ کی جانب گھوم کر بے حد پر اثرار تاثرات کے ساتھ پشتا اور وہ شخص جس کے ہمراہ تم چل رہی ہو اس کے بارے میں تم کیا سوچتی ہو کہ وہ کون ہے تمہارا خاون نہیں اس چھوٹے سے ڈرامے کے اثرات کی وجہ سے سائرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا کبھی کبھار میں اس کے ساتھ ایک اور انداز میں مزاک کرتا تھا ایک بار سائرہ اور میں ویسٹ اینڈ ہوتل کے اپنے دل پسند سوٹ کی جانب روانہ ہوئے ہم نے زبردست ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد نور جہاں سائرہ بانو کی وہ ملازمہ جو جہیز میں اس کے ساتھ آئی تھی کا انتظار کرنے لگے کیونکہ اس نے ہمارا سامان لے کر آنا تھا لیکن جلد ہی میں غائب ہو گیا سائرہ نے ادھر ادھر میری تلاش کی لیکن میں اسے کہیں نہیں ملا جیسے ہی نور جہاں اور سائرہ کمرے میں داخل ہوئی اور اونچی علماری کی طرف بڑھی تاکہ اس کے اندر سوٹ کیس رکھ سکے تب میں نے یک دم ایک شیر کی دھاڑ کے ساتھ علماری سے باہر چھلانگ لگا دی نور جہاں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی اور سائرہ تھر تھر کاپنے لگی اس کے بعد جب گھر واپس آئے تو نسیم آپا سمجھانے لگی یوسف بیٹا سائرہ بہت شرمیلی اور ڈرپوک لڑکی ہے خدا معاف رکھے اس طرح اس کے دل کی دھڑتن بند ہو جائے گی تاہم جلد ہی میں نے سائرہ بانو کو سختر بنا دیا اور اس نے بھی میرے ساتھ شوخی شرارت اور مزاک کرنا شروع کر دیا دوستو یہ تھی ہماری آج کی یاترہ اگر آپ کو ہماری یہ یاترہ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے